اگر آپ بھی اس روٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں آڑو کھانے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے زیا بیتس کا مسئلہ ہو تو میتھی والی روٹی بنا کر کھایا کرو جوڑوں کے درد کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کرو پیاز کاٹتے وقت سر پر موٹا کپڑا رکھنے سے آنکھوں میں آنسوں نہیں آتے پیتل کی سوئی پر علائچی لٹکا کر کمرے میں رکھنے سے مکھیاں بھاگ جاتی ہیں اونٹنی کے دودھ میں بادام ڈبو کر کھانے سے اکل بڑھتی ہے سوتے وقت کمر کے نیچے نیم کے پتے رکھ کر سونے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا کھانا کھانے سے پہلے گھڑ کھا لو کبھی تیزابیت کا مسئلہ نہیں ہوگا برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنے سے دانت درد میں کافی حد تک آرام ملتا ہے گردن کالی ہو جائے تو لیمو کا رس گردن پر لگانے سے رنگ سفید ہو جاتا ہے جمعی آپ کے دماغ کو کمزور کرتی ہے رات کو مو میں پانی آتا ہو تو امرود کھایا کرو پانی آنا بند ہو جائے گا مسور کی دال کھانے سے پیٹ درد میں آرام ملتا ہے دیسی ٹوٹکے بالوں کو گرنے سے بچانے کا بہترین حل انڈا اور دہی پھینٹ کر بالوں پر لگا کر گرم تولیہ لپیٹ لیں اور ایک گھنٹے بعد دھو لیں اس سے بال گرنا کم ہو جائیں گے بالوں کی خشکی دور کرنے کے لیے آملے کا مربع کھانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے اسی لیے نہار مو ایک عدد آملہ دھو کر کھائیں خشکی ختم ہو جائے گی اونٹ کا گوشت دہی کے ساتھ کھانے سے کبھی دماغی کمزوری نہیں ہوتی نہار مو آڑو کھانے سے یاداشت تیز ہوتی ہے ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شگر کا مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے سبق یاد کرنے سے پہلے تھوڑا سا زیرہ کھالو یاد کیا ہوا ہمیشہ یاد رہے گا چہرے پر لال دانے نکل آئیں تو کچھا دودھ روئی میں ڈبو کر مو پر لگانے سے دانے نکلنا رک جاتے ہیں کارٹن کے تکیے پر سر رکھ کر سونے سے سر کے درد کو آرام ملتا ہے اور سکون کی نیند آتی ہے کسی بھی چیز کا یرکان ہو جائے تو ٹاماٹر کا رس پینے سے یرکان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے رات کو پاؤں اور ہاتھوں پر الویرہ لگا کر سونے سے مچھر نہیں کارتے مسور کی دال کا استعمال کرنے سے پیٹ کی ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں مچھلی کھانے سے نظر کی کمزوری دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ مچھلی کھانے سے بال لمبے ہوتے ہیں اور سکن خوبصورت ہو جاتی ہے جو لوگ دوسروں کی نکل کرتے رہتے ہیں ان لوگوں کو خود پر اعتماد نہیں ہوتا اگر پیٹ میں درد ہو تو زیرہ کو پیس کر شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے کچھے سیب کے ساتھ شہد چاٹ لینے سے انسان جلدی بڑھا نہیں ہوتا ناریل کا استعمال کرنے سے اندر کی کمزوری اور سستی دور ہو جاتی ہے بازاروں کی تیار شدہ چیزیں زیادہ کھانا کھانے سے وزن میں اضافہ تو ہوتا ہی ہے لیکن ساتھ ساتھ حافظہ بھی کمزور ہونے لگتا ہے روزانہ ایک گلاس گاجر کا جوس پینے سے جسم کے سارے زہریلے مادے مر جاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ایک ساتھ دو بلیاں آ جائیں تو سمجھیں آپ کا کوئی انعام نکلنے والا ہے یا آپ کی قسمت بدلنے والی ہے نمک یا چاکلیٹ میں لپٹے ہوئے بادام کبھی نہ کھائیں کیونکہ یہ ہماری صحت کے لیے نقصان دے ہیں حالدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سر درد فوراں ٹھیک ہو جاتا ہے اگر کسی پر جادو کے اثر کا مسئلہ ہے تو نیم کے پتوں کو پانی میں پکا کر اس پانی سے نہانے سے جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے روزانہ مولی کا رس پینے سے پیٹ میں بنی پتری ختم ہو جاتی ہے روزانہ نیہار مو چھوٹی علاچی کھانے سے کبھی ریڈ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی اگر سٹریس کا مسئلہ ہو تو روزانہ نیہار مو دہی کھایا کریں یہ بیماری دور ہو جائے گی کیا آپ جانتے ہیں کربوزہ کاٹنے کے بعد فریج میں رکھنے سے وہ خوشک ہونا شروع ہو جاتا ہے گھر کے جس حصے میں چپکلیاں زیادہ آتی ہوں جیسا کہ کچن کے مختلف حصوں پر فریجی یا اوون کے پاس اس کے علاوہ چولہے کے پاس تو ایسی صورت میں تھوڑا سا پیاز کاٹ کر رکھ دیں چپکلیاں نہیں آئیں گی کیونکہ چپکلیوں کو پیاز کی بدبو نہیں پسند بھیڑ کا دودھ پینے سے جسم کی چربی کم ہو جاتی ہے عملی کا شربت پینے سے میدے میں تھنڈک پیدا ہوتی ہے فالسے کا جوس پینے سے میدے کی اتضابیت ختم ہو جاتی ہے ناشتے میں چاکلیٹ کھانے سے آپ کا وزن کم ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے آپ اپنا وزن کم نہیں کر پاتے ناشتہ چھوڑ دینا ایک وقت کا کھانا چھوڑ دینا ورزش نہ کرنا نیند پوری نہ کرنا اوون کا استعمال زیادہ کرنا اجوائن کو ٹیشیو پیپر میں لپیٹ کر سنگھو سر درد ٹھیک ہو جائے گا موں سے بدبو آتی ہے تو گلیسرین ملے پانی سے غرارے کر لیا کریں ناشتہ نہ کرنے کی وجہ سے اکثر افراد میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے مصری کھانے سے بال کبھی کمزور نہیں ہوتے میتھی کی روٹی بنا کر دہی کے ساتھ کھانے سے سکن ساف ہو جاتی ہے پیٹ میں درد ہو تو پودینے کے پتے چبا لیا کریں رات کو بادام پانی میں بھگو کر صبح نہار موں کھانے سے حافظہ تیز ہو جاتا ہے بال گرنے کا مسئلہ ہو تو نیم کے پتوں کے پانی کے ساتھ سر کو دھولیں بال گرنا بند ہو جائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بڑھتا ہوا وزن کم ہو جائے تو آپ لیچی کھایا کریں لیچی میں موجود فائبر انسان کے وزن میں کمی کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے جبکہ یہ پھل کم کیلوریز کی ہے جس کی وجہ سے اس کا استعمال وزن بڑھنے نہیں دیتا ادرک کا آدھا چمچ اور دیسی گھی مکس کر کے روزانہ ایک چمچ صبح و شام پینے سے کمر درد ٹھیک ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر کسی کا انتظار زیادہ دیر کے لیے مت کرو اس سے کمر کی ہڈی کمزور ہو جاتی ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے مرگی کا دورہ پڑھنے کا خطرہ ہو سکتا ہے پٹھوں کو مضبوط کرنا ہے پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو پتھر کی طرح مضبوط ہو جائیں گے صحت من زندگی کا ایک راز خالص حلدی پسوا کر زیرو کے کیپسول بھر لیں روزانہ ایک کیپسول کا استعمال کریں اندرونی زخم مندمل صحت اندرست کمال پہنچاتی ہے اور جگر کی کاردگردگی بہترین ہو جاتی ہے عورت رات کو دودھ کا ایک گلاس لے کر اس پر سات مرتبہ یا نور پڑھ کر دم کر دے اور چند دن یہ عمل کرے رنگ خوبصورت ہو جائے گا ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ